بہت بہت ہاردک سواگت ویبی نندن کرتا ہوں آپ سبھی درشکوں کا ہمارے یوٹیوب چینل پر سبھی مین راشی کے جات کو آج کی یہ وشیش ویڈیو آپ ہی کے لیے ہے کیونکہ مین راشی کے لیے نومبر کا مہینہ بہت مہدپون اور نرنائک ثابت ہوگا اور اس کا وشیش کارن ہے آپ کے دیو گروہ برسپتی دیو گروہ برسپتی ایک بہت لمبے سمیں کے بعد اب ایسی استطیق میں آ رہے ہیں جب یہ اب چھ سات مہینے آپ کو بہت اچھا فل دیں گے جی ہاں اس کے علاوہ میں آپ سے ایک کہنا چاہتا ہوں جو میں نے ابھی تک اپنا تجربہ کیا ہے جیون کا کوئی بہت زیادہ تو انوباب نہیں ہے پر ہاں یہ کہہ سکتا ہوں اپنی عمر سے ڈبل کا انوباب لے کر کے تو بیٹھا ہوں اتنا ڈیلی لوگوں سے ملتا ہوں وار طلاب کرتا ہوں سمشیہوں کو سنتا ہوں اس کا ندان بتاتا ہوں پر میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ آپ کو سادگی سے جینے نہیں دیتے ہیں اگر آپ سادگی سے جینہ بھی چاہو نا تو نہیں جینے دیں گے اسی لیے منوشیے کے اندر ساری نیتیاں ہونی بہت ضروری ہے سام دام دھنڈ بھید چانک کے آچارے ایسے ہی بول کے نہیں کہیں بہت بدوان تھے انہوں نے چانک کے نیتی میں جو باتیں لکھی ہیں وہ یتھارت ستھتے ہیں اگر آپ اپنے اس جیون کو منوشی روپی جیون کو جینا چاہتے ہو اس کلیوگی سمیں میں تو آپ میں سب ہی پرکار کے گنوں کا سماوش ہونا بہت ضروری ہے پر ستے کی راہ پہ ضرور رہو ستے کی راہ کو کبھی مت چھوڑنا ہے یہ میں آپ سے کہنا چاہوں گا اب بات کرتے ہیں سب سے پہلے پریورتن کی کہ سورے دیو سولہ نومبر کو ورشک راشی میں گوچر کریں گے شام کو سات بچ کے پندرہ منٹ پر منگل گرہ تیرہ نومبر کو ورشب راشی میں وکری ہو جائیں گے بدھ گرہ دنانگ تیرہ نومبر کو ورشک راشی میں گوچر کریں گے اور دیو گروہ برسپتی تئیس نومبر کو مین راشی میں مارگی ہو جائیں گے شکر دیو گیارہ نومبر کو ورشک راشی میں رات کو آٹھ بجے گوچر کریں گے یعنی کہ ورشتک راشی پر سب سے زیادہ پرباب دیکھنے کو ملے گا سب سے زیادہ مطلب گرہے اس راشی میں دیکھنے کو ملیں گے تو مین والوں آئیے سرپرثم بات کرتے ہیں آپ کے مان سممان کی آپ کے یشوے بھب کیا آپ کی سماجک پرتشتہ کی کیا استطی نظر آ رہی ہے تو میں یہ کہنا چاہوں گا بہت اچھی ہے عدبوت ہے مارگی شنی کی تیسری درشتی کا پرباب آپ کی راشی کے اوپر ہے اور بہت سندر پرباب ہے آپ کا مان تو بڑے گا یشوی بڑے گا لوگ آپ کے سمپرک میں نئے نئے جڑیں گے آپ کی خیاتی بڑے گی یہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں تو گرہ استطی تو بہت اچھی ہے اس میں کوئی دومت نہیں ہے ان فیکٹ بھاگے اور سنتان سکھ کے درشتی کو ان سے بھی گوچری پرباب بہت اچھا مجھے نظر آ رہا ہے تو مین راشی کچھ ہی سور اشارہ کر رہی ہے اب آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں یہ نیکسٹ بھاو کی کہ آخر دھن تنتر کیسا رہے گا دیکھئے دھن کے گھر میں راہو بیٹھے ہیں اور دھن بھاو کا سوامی شترو راشی میں ہے تو ایسی استطی میں دھن کی سٹیبلیٹی میں کمی تو ضرور آئے گی دھن آ نہیں پائے گا رک نہیں پائے گا بگڑتا رہے گا آنا جانا لگا رہے گا یہ گوچری پرباب آپ کے کنلی میں مجھے دکھائی پڑ رہا ہے پریوار کے لوگوں کے ساتھ میں آپ کے متوید بڑھیں گے یہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اور راہو گرہے اس گھر میں بیٹھے ہیں تو وانی پہ دوش لگا دیتے ہیں پر بس ایک چیز کا بینیفٹ جرور ہے کہ دنانک تیرہ تاریخ سے جب منگل گرہے ہیں آپ مطن راشی کو چھوڑ کے برشب راشی میں آئیں گے اور پھر وکری ہو جائیں گے تو یہاں یہ ہے کہ کچھ دھنی کے بڑے لیندن آپ کے ہوں گے اور پھر کچھ رکا ہوا پیسہ بھی آنے کا یوگ بنے گا اور جو مطر گھنے سگے سمبندیوں پر پیسہ فسا ہوا ہے وہ آپ کو مل سکتا ہے ویل پاور سہاس پراکرم اس گھر کے جمعہ داری شکر کے پاس ہے اور شکر ابھی ڈاؤن چل رہے ہیں پہلے گیارہ دنوں تک اس کے بعد بارہ تاریخ سے ان کا فل آپ کو بھاگ گئے کہ انروپ ملنا شروع ہو جائے گا یہ ایک پوزیٹیو بات ہے جو میں نے بولا نا کہ سٹارٹنگ میں ورشتک راشی پہ سب سے اعداد پرباب رہے گا تو جو پرباب ہے وہ بھاگ گے کے گھر میں ہے تو شکر یہاں پر بھاگ گے کو طاقت دے دیں گے بل دے دیں گے مجبوتی دے دیں گے اپنے ہی گھر کو بھی دیکھیں گے تو یہاں اچھا ہے سنگرز کے لیے بھی اچھا ہے رائٹرز کے لیے بھی اچھا ہے ساتھ میں فلم سے جلوے لوگوں کے لیے اچھا ہے ریال اسٹیٹ کاروواریوں کے لیے اچھا ہے ایک پرکار سے اچھا ہے سوندر پرسان سے سمبندت کارو کے لیے اب میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں سکھ سادن پراپٹی اس گھر کی جمع داری آ جاتی ہے بدھ گرہ کے پاس اور بدھ سویم اس گھر کے سوامی ہو کر کے دنانک تیرہ تاریخ کو ورشتک راشی میں بھاگ گے اسطان پر آ جائیں بھاگ گے کے انروپ آپ کا کوئی کاروے بنے گا کیونکہ منگل ادھشتت مِتھن راشی ہے اور مِتھن راشی کے سوامی بھاگ گے میں تو ایک پرکار سے یہاں پر جو یوگ بن رہا ہے وہ سندری ہے اور کام بنے گا کوئی نئی ڈیل ضرور کریک ہوگی سمبان بھی بڑھے گا کارے کی صدھی بھی ہوگی ایسا آپ کی پتری کا اشارہ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے اب میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا نیکسٹ بھاگ کے بارے میں اور وہ ہے آپ کی سندان بدھی وے انتی اس گھر کے اوپر دیو گروہ برسپتی کا تیس نومبر سے مارگی فال آئے گا وہ مارگی جو پرباب ہے وہ شب رہے گا تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اچھی پرستیتیاں بن نہیں اور آگامی جو مہینہ رہے گا نومبر کے بعد میں اس سمیں پر اس کا بڑا ویاپک پرباب دیکھنے کو ملے گا یہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں گربابتی مہیلاؤں کے لیے بھی بہت اچھا ہے ان کو بھی یہاں پر اب یدی کوئی کمپلیکیشن چل رہی ہے تو اس سے نجات ملے گی چیزیں تھوڑا نارمل وے میں آنی شروع ہوں گی ویدھیارتیوں کے لیے بھی اچھا رہے گا جو دھیانے کاغرتہ کونسنٹریشن ڈسٹراب ہو رہی تھی وہ ٹھیک ہوگی جن کے لب افیر چل رہے ہیں ان کو اپنے پریمی کا سہیوگ پرابت ہوگا ایسا گوچر دکھائی دیتا ہے اور ساتھ میں سواست کے درستی کونسے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس باب کی جمعیداری سورے کے پاس ہے اور سورے دیو نیچ کے چل رہے ہیں سولہ نومبر تک اس کے بعد یہ نیچتہ کو چھوڑ دیں گے اور بھاگے میں آئیں گے تب بھی یہ سواست پر تو اس کا نقراتمک پرواب رہے گا ہی پر وشیش روپ سے پہلے سولہ دنوں تک آپ کو دھیان رکھنا ہے گپت شترووں سے دھیان رکھنا ہے شترو بھے بنا رہے گا گپت چنتائیں بنی رہیں گے پیٹ خڑاب رہے گا ہاتھ ہردے ہڈیوں سے سمبندی دروگ آپ کو پیڑا دے گا ایسا گوچر دکھائی دیتا ہے بات کرنا چاہوں گا آپ کے دامپتے جیون کی تو وہ بیٹر ہوگا اور دنانگ تیرہ تاریخ کے بعد بیٹر ہوگا یہ میں آپ کو اس پسٹ روپ سے کہہ دینا چاہتا ہوں اب بات کروں گا آپ سے نیکسٹ بھاو جو کہ آپ کا بھاگے کر رہے گا بھاگستان کے سوامی منگل سیم تیرہ تاریخ سے اپنی ہی راشی کو دیکھیں گے تو بھاگے کے انروپ کوئی کام آپ کا صد ہوگا تیرہ تاریخ کے بعد اور کوئی جوب سوچ کرنی ہے چینج کرنا ہے کوئی انٹریو دینا ہے یا کہیں کوئی اپلائی کرنا ہے تو تیرہ کے بعد ہی کرنا اچھت رہے گا دیو گروہ برسپتی کے بھی درشتی آپ کے بھاگیا کے گھر میں آ رہی ہے تو وہ بھی آپ کو صحیح اپردان کریں گے بات کروں گا کرم کی کرم بھاو کے سوامی دیو گروہ برسپتی ہیں اور وہ سویم راشی میں بیٹھے ہیں تو نوکری پیشے والوں کو تو ایسی کوئی چنتہ نہیں آئے گی سب سامانے گتی سے چلتا رہے گا اور تیس تاریخ کے بعد میں انفیکٹ اور پوزیٹیو ریزلٹس بڑھنے ہی شروع ہوں گے سیلری بھی بھڑ سکتی ہے ایک بونس اچھا مل سکتا ہے ملکہ کچھ نہ کچھ ایک انکریمنٹ کی اور آپ کی کن لی جا رہی ہے اور من مطابق اچھا انوسار پروموشن آپ کو ملتا ہوا نظر آ رہا ہے اگر لاب کی بات کریں تو وشیش روپ سے جو لوگ دالوں کا کام کرتے ہیں لوہے سے ایلومینیوم سے میٹل سے یا پھر تیل سے ریلیٹڈ کرتے ہیں مائننگ کا کام کرتے ہیں کھنج کا کام کرتے ہیں بوغرب کا کام کرتے ہیں آلو پیاز کا کام کرتے ہیں ان سب کے لیے کافی اچھا یوگ مجھے دکھائی دے رہا ہے اور ودیشوں سے سمبندت اُلیا ہوا فسا ہوا کام بھی آپ کا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے ایسا آپ کی جنم پتری کا اشارہ کر رہی ہے تو دوستو یہ ہے آپ کا گرہ گوچر اگر آپ مجھے جلندر میں لدیانہ میں امریسر میں جمعو میں ممبئی میں ملنا چاہتے ہیں تو آپ سمپر کر سکتے ہیں ایک بار پنے آپ کے بیچ میں اپستیت ہوں گا ابھی آپ سے زیادہ چاہتا ہوں نمشکار دھنیواد